موسیقی السلام علیکم آج ہم تین سورتیں پڑھیں گے یہ سورہ کافرون پہلی جس کے اندر چھ آیتیں آئی ہیں اس کے بعد سورہ نا سے یہ بھی چھ آیتوں کی ہے اس کے بعد ایک آیت ہم سات آیتوں والی لے رہے ہیں سورہ معون تاکہ ہمارا یہ تین تین سورتوں کا حساب کتاب جو ہے وہ پورا ہو جائے تاکہ ہم میکسیمم نکال سکیں سہتی سورتیں ہمیں پڑھنی ہیں رمضان کے اندر اندر اور انشاءاللہ اگر کوئی وقت بچے گا تو ہم اور بھی لے لیں گے تو اس حساب سے میں نے کوشش کی تھی چھوٹی سورتوں کو ہم تین تین کر لیں گے پھر اگر تھوڑی بڑیوں کی تو دو دو کر لیں گے پھر آگے ایک کر لیں گے بعض سورتیں تو اتنی لمبی ہے کہ جب ہم آخری طرف جائیں گے بلکل سورہ نبا پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ہمارے کو وہ ایک سورہ دو لیکچروں میں لینی پڑے تو بھالا بھی ہم شروع کر رہے ہیں سورہ کافرون سورہ کافرون آیت سورہ نمبر ایک سو نو ہے چھے آیتوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کہا جا رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اب قُلْ پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہیں دیجئے پہلے پر قیمت میں بھی یہ کئی دفعہ آ چکا ہے لفظ يَا أَيُّهُ يَا أَيُّهَا اب یہ يَا أَيُّهَا کا مطلب ہوتا ہے اے یہ آپ کو قرآن میں کئی جگہ آئے گا تو کہیں بھی اگر يَا أَيُّهَا لکھا ہوئے تو اب اس کا مطلب لیا جائے گا کہ اے یہ اسم ندا میں ہی آتا ہے یہ بھی اس لئے میں لکھ دے رہا ہوں کہ یہ کئی دفعہ آئے گا قرآن میں تو جو لفظ بار بار آ رہے ہیں ان پر تو ہمیں زیادہ توجہ دے رہی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے یہ مخاطب کے لئے اے جیسا کہ مخاطب کے لئے یہ بھی اے کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اس کے لئے یہ خالی يَا کا مطلب بھی ایُّهَا اور يَا اَيُّهَا کا مطلب بھی ہے تو یہ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّو کہیں قرآن میں آپ کو اس طرح زیادہ تر ملے گا یہاں پر یہ لفظ ہے يَا قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو کہہ دو اے کافروں ٹھیک ہے اب ویسے یہاں پر لام بھی لگاوا ہے لامِ تاقید اس کو کہتے ہیں یعنی تاقید ہی جنگلہ ہے یہ اور کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے کافروں تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زخیرہ الفاظ تو آپ کے میں ویسے ہی ہے کہ کافرون کافروں کی جمع کے لیے اب دوسری آیت ہمارے پاس آ رہی ہے لا اب یہ لا جو ہے یہ حرف میں آئے گا لا کا مطلب نہیں ہے اب ہم نہیں کے لیے ہم نے ماں بھی پڑھا ہے لم بھی پڑھا ہے اور لا بھی پڑھا ہے تو جتنے آتے رہیں گے وہ میں لکھتا رہوں گا یہاں پر تو یہ ہمیں رفتہ رفتہ کرتے کرتے جب ہم چل رہے ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک مہینے میں حرف مجھے یقین ہے کہ حرف جتنے قرآن میں استعمال ہوئے وہ تو ہمارے کمپلیٹ ہوئی جائیں گے انشاءاللہ لا اعبودو ما تاعبودون اب یہ لفظ ہے یہاں پر لا اعبودو اب اعبودو جو ہے وہ عبد سے نکلا ہے اور عبد کے مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا یہ لفظ ہے ویسے آسان لفظ ہے آپ کو ویسی یاد ہو جائے گا عبد کا مطلب ہے عبادت عبادت کے لیے آئے یہ لفظ اس کا مادہ اس کا مادہ یا اس کا روٹ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں میں روٹ بھی یہاں لکھ دیتا ہوں اس کا روٹ بھی عبدی ہے آئین بے دال عبد یہ خاص طور پر اس پر توجہ دیں آگے جا کے یہ آپ کو بہت اہم لگے گا انشاءاللہ رمضان کے بعد جب ہم اس پر توجہ دیں گے تو آپ کو بہت سارے الفاظ اس روٹ سے نکال نام سکھائیں گے کہ صرف الفاظ کے تو کچھ چیزیں جوڑنے سے پورا پورا جملہ بھی بن جاتا ہے بعض اوقات تو اس لیے یہ بہت اہم ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ اب یہاں پر لا کا مطلب نہیں یہ ہم نے لکھ لیا ایک دفعہ تو بار بار لکھنی کی ضرورت نہیں ہے وا کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور کے سنس میں وَلَا أَوْرْنَهِ اب کیا کہا جاتا ہے اور نہیں یا اور نہ انتم یہ میں لکھ دیتا ہوں انتم اب انتم جو ہے یہ سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ تم ہم اردو میں کہتے ہیں تم یہ لفظ عربی میں انتم ہے یعنی کہ تم یہ بھی کئی جگہ ہے انا انتم اس طرح کے جملے بہت آئیں گے نَحْنُوا اَنَا انتم اور قَا اس کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے تو کیا کہا جا رہا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ یعنی عَابِدُونَ ہم عبادت کرنے والے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے وَلَا أَنْتُمْ عبادت کرنے والے ہو مَا جس کی عَابُدُونَ ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ عابد صحیح ہے تو اس لئے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے ہم چلتے ہیں وَلَا أَنَا اب یہاں پر اَنَا اب اَنَا واحد کا سیغہ ہے یعنی کہ میں اور اس کی جمع کیا ہے نَحْنُوا یہاں پر ہمیں لفظ مل رہا ہے وَلَا أَنَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَعْبِدُونَ اَعْبِدُونَ مَا أَبَدُونَ اس کو بھی ایک ایک لفظے نکال لیتے ہیں اور نہ میں اب یہ دیکھیں تم اس کے ساتھ لگاوا ہے یہ عبد کے ساتھ تم لگاوا ہے تو یہ عبادت تم آ گیا اور عبد کا مطلب عبادت ہو جاتا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے ایک ایک لفظے چلنے ہیں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی عبد تم تم عبادت کرتے ہو تو یہ ترجمہ بہت آسان الفاظ چل رہا ہے اس لئے میں اس لئے زیادہ لکھنی رہا کہ اب عبادت ایک دفعہ لکھ دیا تو اس کے در کہیں عبد تم ہیں کہیں عبدون ہیں تو یہ تھوڑا سا اب یہ عبد تم لکھاوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم عبادت کرنے والے ہو یعنی اس کا اُرڈ چل رہا ہے یعنی پہلے کیا کہتا ولا انتم عبدون ما عبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اب یہ سکولٹ اب ہم کہہ رہے ہیں نہ میں اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انا عبدون ما عبدون اس کی اگلی آیت آ رہی ہے ہمارے پاس ولا انتم عبدون ما عبد اور نہ انتم تم عبدون عبادت کرنے والے ہو ما عبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اس کا اُرڈ ہو گیا اور آخر میں کہا جا رہا ہے لکم دینکم والیدین اب لا کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیے یہ واسطے ہوتا ہے اور اب یہاں پر اس ساتھ میں کا مخاطب کے لئے ہوتا ہے اب یہاں پر لفظ ہے لکم تمہارے لیے یہ لکم قرآن میں کئی جگہ آئے گا تو اس لئے اس لئے ہم لکھتے ہیں لکم اس کا مطلب وہ کیا ہے تمہارے یہ لیے لیے ہو گیا اور یہ کم تمہارے اب یہ جمع کا سیغہ ہے کا ہوتا ہے تو ایک کے لئے ہوتا ہے اگر دو کے لئے ہوتا تو یہ کمہ ہوتا ہے یہاں لکم ہے وہ کمہ بھی کہیں کہیں آئے گا تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو یہاں جمع کے لئے آئے ہے اور کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ تمہارے لئے دینکم تمہارے لئے دینکم اب یہاں بھی کم آ رہا ہے اب یہاں پر لفظ دینکم یعنی تمہارا دین جیسے تمہارے لئے تھے نا اب یہاں لام نہیں ہے یاکم ہے خالی تو یہ لا لگنے سے کیا بن گیا تھا تمہارے لیے لیکن اب اگر اس میں لام ہٹا دیں گے تو لیے ہٹا دیا تو تمہارا دین تمہارے ساتھ والی بات ہے لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین اب یہاں پر لفظ ہے ولیہ دین اب یہ واو کا مطلب اور ہو گیا لام لیے ہو گیا اور چھوٹی ہے اب یہ جہاں یہ آتا ہے یہ میرا ہوتا ہے یعنی اگر ان کو تین لفظوں میں توڑ دیا ہے تو یہ بن گیا اور یہ ہو گیا لیے یہ ہے میرا جیسے کتاب سے کتابی میری کتاب 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 ہو گئے لیکن کتابی کہیں گے تو میری کتاب اب یہاں ولیہ تو وا کا مطلب اور لیمانے واسطے اور چھوٹی ہے لگتا ہے میرے لیے یعنی تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے والی بات ہے آگے لفظ بھی ہے لکم ولیہ دین اور میرے لیے ولیہ دین میرے لیے میرا دین تو یہ ختم ہو گئی اس کے بعد ہم اگلی چلتے ہیں بہت کم زخیر الفاظ میں انشاءاللہ زیادہ زیادہ سیکھ لیں گے چھوٹی چھوٹی سورتیں اس کے بعد ہم نکال رہے ہیں کون سی سورت ہے ہمارے پاس یہ چھے آیتوں والی سی سور ناس چھے آیتوں والی اس کا سور نمبر اسٹو چودہ ایک سو چالہ دیسوه باریگی آخری سور اب یہاں پر بھی دیکھیں قل اعوذ برب الناس اب یہ قل ہم پڑھ چکے ہیں کہہ دیجئے اعوذ پناہ کے لیے آتا ہے کہ ہمیں پناہ میں آتا ہوں بربی اپنے رب کی اب ساتھ میں کہا ہے برب الناس کن کے رب سے لوگوں کے ناس کہتے ہیں لوگوں کو تو ناس کا لفظ یہ زخیر الفاظ میں آ جائے گا ناس کا مطلب لوگ برب الناس یعنی کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی یعنی یہاں پر مسلمانوں کے رب کی نہیں قابل کے لوگوں یعنی تمام لوگوں کے رب کی ملک الناس جو بادشاہ ہے مالک ہے بادشاہ ہے لوگوں کا الہ الناس الہ کا مطلب ہے الہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے جیسے عابد تو بندہ ہو گیا عابد کیا ہو لڑے ہیں معبود یعنی ہم کس کے بندے ہیں جس کے ہم عبادت کرتے ہیں عابد عبادت کرنے والا ہو گیا اور جس کی عبادت کی ہے وہ الہ ہو گیا آگے من شر الوسواس الخناس اب من معنی سے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں شر کا مطلب شریعہ یہ اردو میں بولے آتا ہے وسواس اب وسواس جو ہے یہ وسوسہ ہے اس حل میں تو یہ بھی میرے خیال اردو کا ہی لفظ ہے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویسی یاد رہے گا کیونکہ ہم جو زخیر الفاظ لے رہے ہیں اسے بہت سارے الفاظ آپ کو جو ہے وہ اردو کے ملے گئے جو عربی میں بولے آتے ہیں اردو میں بلے آتے ہیں تو یہاں من شر الوسواس یعنی اس شر سے جو وسواسہ ڈالے اب آگے لازے خناس اب یہ الخناس میں صرف خناس لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ زخیر الفاظ لے رہے ہیں اور میں کوئی زردو پر نہیں ڈال رہا ہے آپ نے صرف قرآن کھول کے خود دیکھ لینا ہے ہمارا مقصد یہاں صرف سمجھنا ہے الفاظ کے معنی اب خناس خناس کہتے ہیں یہ یہ ڈکشنری سے چل رہا ہے تو میں آپ کو وہی الفاظ دے رہا ہوں جس پہ سب متفقے ہیں یعنی بار بار پلٹ کے آنے والا یعنی کہ شیطان شیطانیت تو یہاں من شر یعنی اس وسر سے بھی اسے بھی ہم جو پیچھے بار بار پیچھے آنے والا یعنی کہ شیطان کے شر کی بات ہو رہی ہے تو یعنی بن گیا من شر الوسواس الخناس یعنی اس شر سے جو وسوسہ ڈالے اور خناس ہے وہ یعنی کون ہے شیطان اب آگے آپ کو اور وضاحت مل جائے گی کہ صرف یہ نہیں کہ جن کی بات ہو رہی ہے اللذی یووسفیسو اللذی یعنی کہ جو یووسفیسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس اب فی صدور صدور کہتے ہیں دل کو تو صدور اس کی جمع ہو گئی یعنی دل یا سینہ سینوں میں یعنی صدر سینے کو کہتے ہیں تو صدور اس کی جمع ہو گئی ناس لوگوں کے سینوں میں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنتی ون ناس من کا مطلب سے ہو گیا جنتی یعنی جنوں میں سے ون ناس اور لوگوں میں سے یعنی وسوسہ ڈالنا جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ شیطان کا کام ہے شیطان جب میں کہوں تو سمجھ لے کہ جن کی بات ہو رہی ہے اگر ویسے اگر صرف ویسی کہا جا لیکن یہاں پر شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں یعنی جو خناس ہے وہ انسانوں میں خناس انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے تو یہاں لکھا ہے من الجنتی ون ناس تو وہ جو خناس کون ہے من الجنتی ون ناس یعنی جو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں میں سے تو وہ اللہ ہو گیا ہے پروپر شیطان اور ناس یہ بھی شیطان یعنی انسان بھی کے اندر بھی شیطانیت ہوتی ہے تو وسوسہ کون ڈالتا ہے جن بھی ڈال سکتا ہے اور انسان بھی ڈال سکتا ہے تو یہ ہماری ہو گئی سورہ ناس کے بعد ہم لے رہے ہیں سورہ معون یا سات آیتیں سورہ فاتحہ کی بھی ہے چلیں فاتحہ کو لے لیتے ہیں سات آیتوں والی میں اس کے بعد ہم لے لیں گے معون کو دونوں میں سات آیتیں ہیں تو اس کے بعد پھر ہماری آیت آتے ہیں والی شروع ہو جائے گی تو سورہ فاتحہ الحمد لے لیتے ہیں اس کا تو اکثر لوگ کو ویسے ہی آتا ہوگا تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو لے لیں تو بڑی جلدی کلیر ہو جائے گا یہ اچھا یہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت بھی ہے اللہ تعالی سب من الماثانی جو قرآن میں لکھا ہوا کے سات آیتیں جسے تم بار بار دھوراتے ہو اور واقعی اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر یہ بڑی مزدار سورت ہے اور بڑی آسان بھی ہے زیادہ تر لوگ تو اس میں ویسے ہی لوگ کو اس کا ترجمہ آتا ہی ہے مگر پھر بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک ایک لفظ سے کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ چھوڑیں کچھ بھی نہ سب کوئی لیں ہم کہتے ہیں یہ الہمد اب یہ ال جو ہے وہ تمام کیلئے بات ہو رہی ہے یعنی ال جہاں لگ جاتا ہے وہ تو خاص بات ہو جاتی ہے تو وہاں ال لگتا ہے کہیں بھی کوئی خاص جیسے کتاب کی جگہ ال کتاب یعنی خاص تعریف للہ اب لیمانے واسطے ہم کئی جگہ کئی دفعہ پڑھ چکے اللہ کا مطلب اللہ یعنی تمام تعریفیں یا سب تعریفیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو رب ہے تمام جہانے والوں کے لئے تمام جہان والوں کا رب ہے یعنی پورے جہان والوں کا رب ہے اس کی اگلی آیت ہم کوشش کریں گے تو ویسی پڑھ لیں لکھنی کی ضرورت نہیں پڑھے گی الرحمن الرحیم اب رحمان جو رحم کرنے والا ہے رحم اسی صفت ہے یعنی رحم کرنے والا جو مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے الرحمن الرحیم یہ رحیم اس کی صفت ہو گئی تو جو رحمان ہے رحم کرنے والا مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ایا کا تیری ہی نعبدو اب عبادت ہم پڑھ چکے یہ جہاں نون لگ جاتا ہے نون کا مطلب نحنو ہے نحنو بھی شارٹ ہے تو جہاں خالی نون آئے گا وہاں ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ ہم کی بات ہو رہی ہے نون کا مطلب ہم نحنو ایا کا نعبدو یعنی ہم تیری بات کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور ہم تشتہی استعانہ اب یہ یہ لفظ ہے اصل میں یہ میں لکھ لیتا ہوں اس کا لفظ میں لکھتا ہوں یہ نستعین نستعین کا لفظ ہے یہ استعانہ سے نکلا ہے اب میں یعنی کیا اس کے لیے بہتر ہی ہے کہ میں آپ کو لفظ لکھ دیتا ہوں استعین 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 یہ لفظ اصل میں یہ استعین یا استعانہ جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مدد مدد چاہنا سوری ہے مدد چاہنا اور اس کا روٹ ہے عین و نون یہ کہیں کہیں آپ کو چینج ملے گا زیادہ تو آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ آپ لفظ سے ملتے جلتے ہی ملیں گے اب یہ عون ہے استعانہ کا تو نستعین کیا بن جائے گا نون نحنو کا گیا یعنی کہ ہم مدد چاہتے ہیں نستعین یعنی استعانہ کون چاہتے ہیں کہیں نون لگ جائے گا تو کیا مطلب بن جائے گا ہم تو یہ ایک جمعہ بن گیا ہم مدد چاہتے ہیں نستعین یا کنابودو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جس طرح عبد کے اندر نون لگ گیا تو نحنو یہ نحنو کا نون ہے یعنی کہ ہم نحنو کہاں ہم نحنو یعنی کہ ہم ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ایہ دینہ اب یہ ایہ دینہ کے اندر دیکھیں ایہ دینہ سرات اب ایہ دینہ اب یہ اس کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے یعنی ہدایت کا روٹ ہے حدی تو اہدینہ یعنی یہ لفظ ہے حدی حدی چھپا ہوا اس کے لئے اہدینہ اب یہ نا کا مطلب ہے ہم یہ بھی یہی والا نا ہے نانو کا یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت ہمیں ہدایت دے ٹھیک ہے کس کی ہدایت صراط اب یہ اس کا دال چھوٹی یہی اس کا روڑ بھی اور ہدایت ہدایت کی بات اس کا مطلب ہے ہدایت صراط کہتے ہیں راستے کو صراط سواج رے اور توے سرت راستہ یعنی ہم اللہ سے کیا کہہ رہے کہ ہمیں ہدایت دے راستے کی کونسا استقامت والا مستقیم یعنی مستقی مستق بنتا ہے اس کا مستقیم مستق سے ہے اور یہ قاف واؤ اور میم اس کا قوم بن رہا ہے روٹ اس کا تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں استقامت کی یعنی سیدھے راستے کی استقامت کہتے ہیں رائٹ پات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی استقامت کی جس پہ ہم قائم رہ سکیں سرات اللذینا اب سرات یہ آ چکا ہے راستہ یعنی اللذی کا مطلب لوگ یعنی ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم اب انعمت علامن پر ہوتا ہے ہم یعنی جن پر انعمت انعم کیا تُو نے علیہم جن کے اوپر یعنی وہ راستہ جن پر تُو نے اپنا انعم کیا اچھا اب یہ غیر کا لطف ہے نا غیر یہ قرآن میں کہی جگہ ہے غیر کا مطلب بھی لا ہے یعنی کہ نہیں اب یہاں لفظیں غیر المغضوب علیہم ولا ذالین اب اس کے اندر غیر کا مطلب تو نہیں یا نہ کہلیں ہم اس کو اب یہ مغضوب جو نا مغضوب مفہولی حالت ہے یعنی یہ غزب سے نکلا ہے اب اس کی مفہولی حالت ہو گئی اس کو کہا جا رہا ہے مغضوب یعنی جن کے پر غزب کیا گیا یہ مغضوب ٹھیک ہے اور اس کا روٹ غزب ہی بن جائے گا حالت چین جو گئی یہ مفہولی حالت ہو گئی فیل کی جگہ لیکن لیکن روٹ وہی رہ گا غزب یعنی غزب سے ہی مغضوب ہے اور اس کا مطلب بھی مغضوب میں کہہ رہا ہوں یہ غزب کے سنس میں ہی ہے مفہولی حالت میں ایسے اردو میں بھی مغضوب کہا جاتا ہے یعنی مفہولی حالت جس کے پر غزب کیا گیا مفہولی حالت ہے اس لئے مغضوب اور لذبی مغضوب بھی رکھا ہوا ہے اردو میں بھی مغضوب کہا جاتا ہے جن پر یعنی جن پر غزب کیا ولا اور نہ ولا دعالین اور جو اور جو نہیں ہیں ان کا جو گمراہ یعنی وہ لوگ جو جو گمراہی پہ ہیں ان سے بھی تو اب ہمیں کیا ہے یہاں پر حکم اللہ اللہ کا غیر المغضوب علیہم یعنی جو مغضوب ہوئے علیہم جن پر تیرا غزب نازل ہوا ولا دعالین اور جو گمراہ ہوئے تو دعالین جو ہے اس کا روڈ بنتا ہے یہ زلالت ہے زلالت کہتے ہیں گمراہی کو یا بلکہ میں اس کو اور آسان میں زال لکھ دیتا ہوں سنگل ورڈ زال زالا یہ زلالا اور زواد لام لام اس کا روڈ ہے اس کا مطلب بن جائے گا گمراہ گمراہ تو یہ ہم نے سورہ فاتحہ فاتحہ کو بھی آج ہم نے انٹالیا تو یہ ہماری سات آیتوں والی سورتیں بھی نکل گئی ہیں تو آج ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی سورہ ناز پڑھی اور اس سے پیچھے ہم سورہ کافرون پڑھ کے آئے ہیں تو الحمدللہ آج یہ ہماری تقریباً تین پانچ پانچ دس گیارہ بارہ بارہ سورتیں ہماری آج ہو جاتی ہیں اور یہ بارہ سورتیں ہم نے تین دن میں انشاءاللہ نمٹالی ہیں اور اگلے دن ہم پھر تین پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد رفظہ افظام اس کو کم کرتے ہوئے جائیں گے جیسے سے ہم اپنے ٹائم کو لے کے چلیں گے اور جیسے سے ہم سورتوں کے اندر آیتیں بڑھتی جائیں گے ہم ان کو کم کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں پورے سورے یہ سمجھے کہ تیسوں پارہ ہم میٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ پھر دوسری سورتیں بھی جو انہی رینج کے اندر آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے میکسیم ہماری کوشش ہوگی کہ ایٹلیس کم از کم تیسوں پارہ تو ہو جائے اس کے بعد جو ٹائم بچے گا انشاءاللہ وہ بھی آگے لے کے چلے گے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ